جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ ہیں ہماری عزت کی جائے تمہاری عزت خات کی جائے کہ تم یہ سیاسی معاملات اور جناب اسمبلیوں کے اندر نورہ کشتی کے لیے رات کو عدالتے کھول لو اور قوم پانی کے اندر ٹوپتی رہے قوم گولیوں سے مرتی رہے قوم سرتی کی راتوں میں ٹھٹھرتی رہے قوم کے سر کے اوپر کوئی خیمہ نہ ہو تو تمہاری یہ کوٹے بھنگ بھی کرس ہو رہی ہے میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ طاقتیں تمہاری ہیں خدا ہمارا ہے یہ یاد رکھ لینا تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری عدالتوں سے ان کوٹوں سے ان فیسوں سے ڈرتے ہیں ہمیں ان سے کوئی بھار نہیں ہم اس قوم کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے ہیں جب اس قوم کے اوپر مشکل وقت آئے گا تحریک لپیک پاکستان کھڑی ہوگی آج میں ان کوٹوں سے پوچھتا ہوں بھنگ بھی کرس ہو رہے ہو قوم سیلاب کے اندر مل رہی ہے روزانہ بیراجوں سے سیکڑوں لاشیں مل رہی ہیں تمہارا قانون کوٹ اس کے لیے گھتلتا ہے جو طاقتور ہے کمزور اور مظلوموں کے لیے تمہاری کوٹیں آدھی رات کے وقت نہیں کھلتی تمہیں اس وقت چابی والے کھنونے بنے ہوئے ہو کہ جب تمہیں چابی دی جائے تم قوم کے جناب مسیحہ بن کر کوٹیں کھول کر فیصلے دو اور اس اسیبلشمنٹ سے میں پوچھتا ہوں کہ آج کہاں گئے وہ ہیلیکوپٹر مارے وہ ہیلیکوپٹر ان جناب مظلوموں کو پانی سے ان آسروں کو پانی سے کیوں نہیں نکال رہے وہ جناب اس لیے نہیں نکال رہے کہ تم ان گرم اور ٹھے تمہیں کیا خبر کہ قوم کی اس وقت کیا حالت بن چکی ہے تمہیں اس سے غرض ہے کہ تمہاری عیاشیاں سلامت رہیں حکمران وہ رہی ہوتے کہ جو اپنی عیاشیوں کو ہوتا ہے جو چھتیس لاکھ مربع مین کا حاکم ہو اور جناب کہے کہ اگر دریائے فراد کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا اے میں تم سے پوچھتا ہوں کہ دریائے فراد کے کنارے بکری کا بچہ مر جائے